دولہ بن مسعود اور ساتھی آئے تو آپ ان کو دیکھ کر رونے لگیں فرما میرا تمہیں سلام ہو پھر فرمایا جو میرے بعد آئیں گے نا ان کو بھی میرا سلام کہہ دینا اور جو قیمت تک نسل آئے گی انہیں بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر کے گیا تھا تو سوچو تو سعی جب میدانِ معاشر میں آئیں گے اور ہم آمنے سامنا ہوگا تو نظریں کیسے چھراؤ گے کوئی ہے چھپنے کی جگہ جو اس محسنِ آزم سے دائیں بائیں چھپ کے چھپ کر میدانِ معاشر کی گھڑیاں گزار دو گے کیسے کوگے یا رسول اللہ کیا کرو میرا دل نہیں مانتا تھا اس لیے میں نے سنت کے خلاف کیا کیسے کوگے میں اپنے بچوں کو روٹی کہاں سے کھلا تھا میں نے اس لیے میں نے اس لیے جھوٹ بولا میں نے اس لیے سود پہ کام کیا کیسے کوگے یہ حسین کا کٹا ہوا سر دیکھنے کے بعد یہ بول بول سکوگے زینب کا پھٹا ہوا آنچل دیکھ کر یہ بول بول سکوگے معصوم عبداللہ بن حسین عبداللہ بن حسین کا کٹا ہوا سر اور سر سے جدہ دھڑ کو دیکھ کر کوئی کہہ سکے گا کہ بچوں کو کھلانے کے لیے جھوٹ بولا رشوک لیں کیسے کوگے میرے بھائیو اللہ اس کے رسول سے وفا کرو اگر دنیا بنانی ہے اور آخرت بنانی ہے اللہ اس کے رسول سے وفا کرو پر میری باتیں ہیں وہ پانی پر لکیر بن جاتی ہیں وہ سہرہ میں صدا بن جاتی ہیں وہ پہاڑوں کی صدائے بازدشت بن جاتی ہیں کیونکہ باہر محول ایسا ظالم ہے کہ میری آواز جسے پتھروں سے ٹکرا کے واپس آجاتی ہے ایسے ہی میری آواز آپ کے کانوں سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے یہاں روتے بھی ہو آنسو بھی بہاتے ہو باہر جا کر پھر یوں بھول جاتے ہو جیسے کبھی نہ سنا نہ بیٹھے نہ کوئی دل پہ اثر ہوا ایک ہوا کا جھونکہ ٹم ٹماتا تو چراغ ہے جو مشکل سے جلتا ہے آگے بے غیم ہوائیں ہیں جن کے پہلے جھونکے سے بج بجا کے چلے جاتے ہو میرے بھائیو اپنی ایمان کو واپس لاؤ تقوی کی متہ ڈھونڈ کے لاؤ اپنا اصل سرمایہ تلاش کرو اس کے لئے نکلو تبلیغ میں پھرو تبلیغ میں یہ گلستان قالونی والے میری نہیں سنتے نہ یہ میری مانتے نہ میری سنتے تمہیں منت کرتا ہوں جو باہر سے آئے بیٹھے ہو تم ہر مہینے تین دن لگاؤ ہر مہینے تبلیغ میں پھرو اگر بہار لانی ہے اگر بہار لگلانی ہے اور گلے لالا کو دیکھنا ہے اگر ایمان کے چمن میں گلوں کو مسکراتے دیکھنا ہے اگر اس کے پھولوں کو اور اس کی ڈالیوں کو تم نے سر سبز دیکھنا ہے تو کچھ کرو تو سہی کچھ کرو تو سہی گھر سے دکان دکان سے گھر گھر سے دفتر دفتر سے گھر یہ کیا بے مقصد زندگی ہے اسے میرے بھائیوں ایک اپنی ذات سے توبہ کرو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ایک اللہ اس کے رسول سے وفا سیکھو ان سے بڑا کوئی وفادار نہیں ہے میدانِ معاشر میں جب ماں کہے گی تو میرا بیٹا نہیں تو بی بی کیسے مجھے پہچان سکتا جب باپ کہے گا تو میری نسل سے ہی نہیں تو میرا بھائی کیسے مجھے پہچانے گا پھر پڑوسی اور دوست کہاں سے پہچانے گا جب میری جننے والی ماں مجھے اپنی چھاتیاں دے دینے والی ماں جب کہے گی تو میرا بیٹا نہیں ہے تو میرا اور کس پہ اعتماد ہوگا اس عالم میں جب میری ماں بھی مجھے نہیں پہچانے میرا نبی مجھے پہچان رہا ہوگا وہ کہے گا یا اللہ میری امت کو بچا لے جب ابراہیم خلیل پکار اٹھیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا میری جان بچا جب عیسیٰ روح پکار اٹھیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا صرف میری جان بچا لے اس وقت میں میرا آپ کا نبی کہے گا یا اللہ میری امت بچا لے یا اللہ میری امت بچا لے یا اللہ میری امت بچا لے جو نہیں سنتے وہ تو نہیں سنتے آپ نے تو سن لیا ہے ارے آپ تو اہد و وفا کے پیمانے بھرو آپ تو نیسرے سے زندگی کے ابتدا کرو اپنے اللہ اس کے محبوب کو راضی کرنا زندگی کا کام بناو تبلیغ میں جاؤ یہ زندگیوں کو پلٹنے کا انقلابی کام ہے صدیوں کے بعد یہ کام ملا ہے صدیوں کے بعد یہ دولت ملی ہے اس کی قدر کرو تمہارے دیس میں گنگا بہ رہی ہے اس کی اللہ کا واسطہ تم قدر کرو تمہیں تبلیغ میں بھیج کر میں نے کوئی پیچھے ووٹ لینے ہیں یا پیچھے پھر جا کے کوئی تم سے کوئی شرینی وصول کرنی ہے وہ آپ کے نفع میں کہہ رہا ہوں آپ کے نفع میں کہہ رہا ہوں کہ زندگیوں کو بدلنا ہے گھر چھوڑو گھر چھوڑو میں تو ایک دن چھوڑوا دیے جائیں گے تو وہ کیسی جوان موت ہمارے پڑو سے نوجوان وہ کوئی مرنا چاہتا تھا موت کی تمنا تو باب کر رہا ہے اور وار نوجوان بچے پہ ہو رہا ہے کون گھر چھوڑنا چاہتا ہے لیکن چھوٹ جائیں گے چھوٹنے سے پہلے چھوڑنا سیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھی جنازے اٹھ جائیں اور لوگ دو چار دن رو کر پھر ہمیں حرف غلط کی طرح مٹا دیں اور بھولی غصری داستان کی طرح ہمیں بھولا دیں اور پھر کبھی بزم تصور میں بھی ان کا تخیل نہ آئے یہ ہونے سے پہلے پہلے توبہ جیسے ارز گئے تھا ہمارے قریبی دوست اور اسی بھائی محمد منظور صاحب کے بیٹے بھائی اللہ رکھا وہ اللہ کے ہام پہنچ کے اللہ کی تقدیر ایسی ہے اس کو بولاتا ہے اسے پہ روک نہیں سکتا تو کل انشاءاللہ ان کی نماز جنازہ نو بجے آئیشہ یہ اس کا حق ہوتا ہے آخر میں دعائیں ہوتی ہیں جو اس کے لئے کام آتی ہیں ابھی بھی ان کے لئے دعا فرماتا ہے اللہم لکا الحمد کما انت اہلو فصلی علا محمد کما انت اہلو وفعل بنا ما انت اہلو انکا اہل التقوى واہل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي لاخرہ حسنة وقینا ذاب النار اللہم انا نستغفرک ونتوب اليک فانکا كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللہم انا نستغفرک ونتوب اليک فانکا كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللہم انا نستغفرک من كل ما تعلم ونعوذ بک من كل ما تعلم اللہم اخفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ یا اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما امارے اگلے پشلے گناہوں کو معاف فرما اللہ پوری امت پر سے غفلت کو ہٹا دے یا اللہ ہمیں یا اللہ ایمان کا نور عطا فرما قرآن کا نور عطا فرما اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما اپنے محبوب کا تعلق یا اللہ دے دے یا اللہ اپنے قرآن کا شغف دے دے یا اللہ جنت کا شوق عطا فرما چہنم کا خوف عطا فرما اپنی یاد کی لذت ہمیں نصیب فرما سجدوں کی لذت ہمیں نصیب فرما یا اللہ علم کے نور سے ہمارے سینوں کو بھر دے یا اللہ حضور والے اخلاق میں سے ہمیں ذرہ نصیب فرما یا اللہ پوری امت میں معاف کرنے کی فضا کو عام فرما اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے تاجروں کو خیالہ دیانت داری عطا فرما دے حکمرانوں کے دلوں میں رحم پیدا فرما دے یا اللہ انہیں ظلم سے بچا لے ہمارے قاضیوں کو عدل کی دولت نصیب فرما دے یا اللہ ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے غنی بنا دے متوازے بنا دے ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے مستغنی بنا دے یا اللہ ہماری عورتوں میں حیاء اور تقدس اور پردے کو زندہ فرما دے مرے نوجوانوں میں پاک دامنی کو زندہ فرما دے یا اللہ تو اس بے حیاء معاشرت کو یا اللہ تو اس کو کہیں دفن کر دے اسے کہیں توڑ پھوڑ کے پھینک دے یا اللہ جیسے ہم گندے انڈے پھینک دیتے ہیں یا اللہ تو اس گندی تعذیب کو کہیں دفن کر دے کہیں پھینک دے اپنے محبوب والی پاک پاکیز زندگی پوری امت کو عطا فرما دے جوانوں کو بھی بڑھوں کو بھی مردوں کو بھی عورتوں کو بھی حکمرانوں کو بھی محکوموں کو بھی سب کو یا اللہ اپنی پسندیدہ زندگی عطا فرما دے یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے تو نراض ہوا ہے مر وہ گناہ ماف کر دے ماف کر دے ہمیں اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا جو ہمارے تیرے پاس پہنچ گئے ان کے درجے بلند کر دے ان کے یا اللہ جنت الفردوس کے فیصلے پر فرما دے یا اللہ ہمارے عزیز اللہ رکھا ان کو تو نے اٹھا لیا بولا لیا یا اللہ تو ان کو جنت الفردوس عطا فرما ان کے والد بڑے ہیں ضعیف ہیں کمزور ہیں علم تیری مشیعتوں پر تیری حکمتوں پر ایمان لائے تو تو ماں سے زیادہ مہربان اور شفیق ہے تیرا کوئی فیصلہ ظلم ہو ہی نہیں سکتا مر مولا تیرا ہر فیصلہ رحم ہی رحم ہے یا اللہ تو ان کے بڑے باپ کو اور ان کے بھائیوں کو اس کا حوصلہ عطا فرما اس بڑی مصیبت پر ان کو صبر کی توفیق عطا فرما اور صبر پر جو تو جنت دیتا ہے اور صبر پر جو تو درجات بلند کرتا ہے وہ جنت بھی ان کے مقدر فرما وہ درجات بھی مقدر فرما اپنے اپنے وقت پر یا اللہ ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کا فکر نصیب فرما ہم سب سے راضی ہو جائے یا اللہ اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے اس آئے وے سارے مجمع کو قبول فرما ہے جو اندر بیٹھے ہیں جو باہر دھوپ میں بیٹھ ہیں یا اللہ تیرے سامنے ہی ہاتھ اٹھائیں ہیں تیرے فقیر ہیں یا اللہ کوئی خالی اٹھ کے نہ جائے یا اللہ کوئی خالی جھولی لے کر نہ جائے میرے مولا کوئی خالی جھولی لے کر نہ لوٹے میرے مولا سب کی یا اللہ دنیا اور آخرت کی یا اللہ تم مرادیں پوری کر دے اور یا اللہ دنیا اور آخرت ہماری سہل اور آسان کر دے ہم سب سے راضی ہو جائے ہمیں اپنے سے راضی کر لے وصل اللہ تعالی علی النبی کریم آمین برحمت کے یا رحمہ الرحمن